اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیرے سوں گے آج ہم بات کریں گے وونسی کا ٹیبلٹ کے بارے میں یہ ایک پوٹاشیم ایسٹ کمپیٹیو بلوکر ہے وونسی کا ٹیبلٹ ان پیشنٹ میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے جن کو ایسی ڈی ٹی کا مسئلہ رہتا ہے اور جن کو ریفلیکس ایسوفیجائٹس مطلب تضابیت کی وجہ سے خوراک کی نالی میں سوزش ہو یا السر کی شکایت ہو گیسٹیک السر مطلب کے میدے کا السر دیوڈینل السر چھوٹی آنٹ کا السر ان پیشنٹ میں وونسی کا ٹیبلٹ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن میں شامل ہے وونو پرازان یہ دو مختلف بیس ایم جی اور ٹین ایم جی آتی ہے میرا آپ کو کمپوزیشن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی میڈیسن خریدنی ہے تو آپ نے میڈیسن کی کمپوزیشن یعنی فارمولا یا جینریک نیم یہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے جبکہ برینڈ نام یا کمپنی نام پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو مختلف برینڈ کے نام بتاؤں گا جن میں وونو پرازان موجود ہوتا ہے وونو کیب وونوزان وونیزہ وغیرہ شامل ہے وونسی کا ٹیبلٹ کی رائیڈوز کیا ہوگی وونسی کا ٹیبلٹ کا ایکشن اور موڈ کیا ہوگا کیا یہ ٹیبلٹ خواتین پرینگنٹ استعمال کر سکتی ہیں اس ٹیبلٹ کے استعمال سے کون سے سائیڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شامل ہے وونسی کا ٹیبلٹ کی رائیڈوز کیا ہوگی گیسٹرک افسر کے مریضوں میں 20 ایم جی پار دے مطلب 20 ایم جی والی ٹیبلٹ آپ نے دن میں ایک بار لینی ہے اور یہ آپ نے ایک ماہ استعمال کرنی ہے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو کھالی پیٹ کھائیں ورنہ آپ اسے کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں ریفلیکس ایسو فیجائٹس کے مریض میں وونسی کا ٹیبلٹ 20 ایم جی پار دے مطلب 20 ایم جی ایک ٹیبلٹ روزانہ کھالی پیٹ کھائیں اگر بھول جائیں تو آپ اسے کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ یہ ٹیبلٹ دو ماہ تک استعمال کرنی ہے دیوڈینل ایسر کے مریض میں 20 ایم جی پار دے مطلب 20 ایم جی والی ٹیبلٹ روزانہ ایک کھالی پیٹ کھائیں اگر کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کریں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے یہ ٹیبلٹ دیر ماہ استعمال کرنی ہے اس طرح ایچ پائیلوری کے مریض میں یعنی تریپل ڈرگ ریجمن تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے وونسی کا ٹیبلٹ 20 ایم جی ایک صبح و ایک شام کھالی پیٹ استعمال کرنی ہے کھانا کھانے سے پہلے پریگنٹ خواتین بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا وونسی کا کیسے میدے میں ایسر بننے سے روکتی ہے ہمارے میدے کی جو اندرونی تیہ ہوتی ہے ان میں چھوٹی چھوٹی تضاب والی تھیلیاں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم پیریٹل سیل کہتے ہیں اور ان تھیلیوں کے مو پر ہائیڈروجن پوٹاشیم ایٹی بیس کا پمپ لگا ہوتا ہے جس کو ہم پروٹون پمپ بھی کہتے ہیں اسی طرح جب کوئی کھانے پینے والی چیز کو دیکھتا ہے یا کوئی ایموشنل کنڈیشن ہوئی ہوتی ہے تو پیریٹل سیل کو ایک تحریک ملتی ہے کہ اب میدے میں ایسرٹ کی مقدار کو خارج کریں پھر ہوتا یہ ہے کہ پمپ کو چلانے کے لیے پوٹاشیم پمپ کے ذریعے تھیلی کے اندر آ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہائیڈروجن تھیلی کے اندر موجود ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور یہ ہائیڈروجن باہر موجود کلورین سے ملکا ایسرٹ بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو کلوری کے ایسرٹ اب یہاں پر وونسی کا ٹیبلٹ یہ کرتی ہے کہ یہ پوٹاشیم کے ساتھ بینٹ کر جاتی ہے اور یوں پوٹاشیم پمپ کے ذریعے تھیلی میں مطلب کہ پیلٹیل سیل میں داخل نہیں ہو پاتے اور نہ ہی ہائیڈروجن باہر آ پاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسیڈ بننے کا عمل روک جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کبز ڈائیڈیا سکین ریشنز ٹیسٹ اب نورملٹی وغیرہ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکس ویڈیو کی انفرمیشن آپ تک بہت آنی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ